مدسس شہزاد یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کلنے اور ویڈیو کو ضرور لائک کرتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بھی آپ کو سبسکرائب کرنے کے بعد مل سکے اور ہماری تھوڑی بہت حوصلہ افضائی ہو سکے اس کے بعد سب سے پہلے کوئیسن پڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کوئیسن پڑھتے ہوئے سمجھ لگ گئی ہوگی ہم نے پیچھلے جو کوئیسن کیا تھا اس میں ہم نے خود ویلیوز کو جہاں فائنڈ کیا تھا میو کی یا سگما سکیر کی لیکن اور اس میں تھیورم ہم نے خود سے جوہ لگایا تھا لیکن اس میں اگر آپ آتے ہیں تو اس میں آپ کو جہاں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ آدھا کوئسن آپ کو جہاں مل جاتا ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا کہ پہلے والے تھے یہ زیادہ اس کے نسبوں سے جہاں آسان ہے اگر آپ کو اس سے اچھی طریقے سے نظر آ رہا ہو تو میں تھوڑا سا اس کو اگر کیمرے کو آپ کے قریب کہا تھا ہوں تا کہ آپ جب اس کے اچھی طریقے سے دیکھ سکیں تو یہ آپ اگر دیکھیں گے ویٹ کیجئے گا جی اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے لکھا ہوئے اس کے بعد لکھا ہوئے ہنڈرڈ کوما سکشی فور اس کے بعد لکھا ہو فائنڈ ڈی ویلیو آف اے کی ویلیو آپ نے فائنڈ کرنی ہے جو سارا مادرہ اس کوئسن میں ہے وہ صرف اے کا ہے اس کے بعد لکھا ہوئے ہمارے پاس ایک لکھا ہوئے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا جو بریکٹس میں دو ویلیوز دی ہوتی ہیں تو سب سے پہلی ویلیو جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہوتی ہے میو کی کس کی ویلیو ہوتی ہے میو کی اور دوسری ویلیو جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہوتی ہے سگما سکیئر کی اور سگما سکیئر ہمارے پاس فارمولا میں یا تھیورے میں جس کو کیا سکتے استعمال نہیں ہوتا اس لئے ہم sigma square کو صرف sigma میں convert کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی آگے question میں چل کے بتاتا ہوں اس کو کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ رہے تھے question کی اوپر تو question کی اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ذرا اس کے اوپر گوھر کر لیں کہ میں نے question جہاں پر لکھتا ہے نمبر آپ کو میں نے لکھ دیا question 5 کا بھی part ہم کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے امید آپ کو صحیح طرح سے نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں اس question کو لکھنا ہے کس طرح ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے اس کی values کو لکھ لینا ہے جو کہ ہمارے پاس x reaches to n ہے اس کے بعد hundred and sigma square ہے تو میں بک بھی ساتھ دے رہتا ہوں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی value جو لکھنی ہے میو کی لکھنی ہے یہ hundred جو لکھا ہو ہے اس کو آپ نے رکھتے ہیں equal کس کے میو کے میو کی value کے سب سے پہلی value جو ہوتی ہے میں نے آپ کو کہا ہے کومہ سے وہ ہوتی ہے میو کی میو کو آپ نے equal رکھنا ہے hundred کو اس کے بعد آپ نے لگا دینا کومہ کومہ لگانے کے بعد دوسری value ہمارے پاس ہوتی ہے کومہ کے بعد وہ ہوتی ہے ہمارے پاس sigma square کی کس کی value ہوتی ہے sigma square کی اب sigma کا sign میں اس طرح ڈالتا ہوں آپ بھی اس طرح مطلب کی ڈال سکتے ہیں اور بک میں بیسی طرح گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے sigma square کی value کی ہے ہمارے پاس 60 40 ہے یہ ہمارے پاس sigma square کی value ہے لیکن اگر آپ کو میں اچھی طریقے سے بتانا چاہوں کہ question کو آگے جانے سے پہلی میں یہیں پہ آپ کو بتا دوں کہ پہلی میں جس طرح آپ کو بتایا sigma square ہمارے پاس تھیورے میں استعمال نہیں ہوتا یا کسی فارمولے میں استعمال نہیں ہوتا اس طرح تو ہم اس کو sigma میں convert کرتے ہیں sigma میں convert آپ نے کس طرح کرنا ہے اس کا procedure بہت زیادہ آسان ہے آپ نے دونوں طرف کو جیسے میں اگر آپ کو ابھی یہاں پر کر کے دکھا دوں کہ sigma square اس طرف آ گیا اس کے بعد آپ نے اس کے مطلب لگا دینا ہے اگر آپ پیپر میں بھی استعمال کرنا چاہیں تو کوئی issue نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے دونوں طرف سے آپ نے اس کی اوپر square root لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے یہ تو sigma square اس کو آپ نے یہاں سے cut کر دینا ہے اس کی square کے ساتھ آپ کے پاس بچ جائے گا simply sigma اس کے بعد یہاں پہ 64 ہے 64 کا آپ نے table میں دیکھنا ہے 8 اس کے بعد آپ کے پاس answer آئے گا 8 8 کو 8 سے multiply کر رہا تو 64 مارے پاس answer ہے تو یہ اس سے cut جائے گا اور اس کا جو half ہے وہ یہاں پر آ جائے گا جو اس کے table میں اس سے multiply ہو کے آتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کے نئی issue سمجھ جا رہا تو آپ direct ہیں یہاں پہ calculator میں میرے پاس ابھی یہی موجود ہے تو میں اسی کی پر آپ کو کر کے بتاتا ہوں simply آپ نے یہ کرنا ہے یہ ڈال لینا square root اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے 64 enter کرنا ہے 64 enter کرنے کے بعد آپ ایک کو لکھیں گے آپ کے پاس جہاں پر answer آئے گا جو کہ آپ کے سامنے 8 لکھا ہے آپ نے simply اسی طرح کر لینا ہے یہی آپ کے پاس answer آئے گا اب ہمارے پاس sigma mu بھی آ گیا ہے sigma square بھی آ گیا اب آپ کے پاس جو next جو چیز آئی ہے وہ آپ کو میں direct اس کو لکھوا کے دے رہتا ہوں جو لکھی ہوئے جس کو آپ کہہ رہتا ہے thioran میں فارمولہ ہے جو کہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے بہت زیادہ simple لکھا ہوئے جو آسان ہے پورا پورا آپ کو بنا کے دیا گیا لیکن آپ نے صرف اس کو آ کے solve کرنا ہے اور a کی value معلوم کرنے جو یہ لکھی ہوئی ہے اور اس نے کہا ہوا find the value of a اور یہ والا a جو ہے وہ آپ نے simply جو اگر کہا جائے کہ یہ چیز جو ہم معلوم کرنی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کرتے ہیں اور بہت زیادہ سان ہے simply یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے جو مکمل لکھنا ہے جو ہم پہلے سے بناتے تھے اپنی طرف سے وہ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کونسی value less than ہے کونسی greater than اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس نے پورا بنا کر دے دیا آپ نے simply اس کو as it is لکھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پر لکھ دینا پی یہ اگر آپ مارکر سے لکھیں گے وہ بھی سان ہے ریڈ مارکر سے میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو جب اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے اور میں یہاں پر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں سب سے پہلے آپ نے لکھ دینا پی اس کے بعد یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے small bracket start کرنی ہے capital less لکھنے ہیں اس کے بعد greater than a ہے ہمارے پاس equal ہے 0.95 سے ٹھیک ہے پوائنٹ کے بعد ایک ایک نمبر پڑھتے ہیں 0.9 اور پھر 5 ٹھیک ہے آپ یہاں تک آ چکے ہیں اس کے بعد آپ کا کام جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور اس کا کام آسان کرنے کے لیے میں نے آپ کے لیے جو آسانی رکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہی ہو golden solution values this acts help you to solve your 80 to 90 percent question صرف ان hacks کی وجہ سے اگر آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور یہ تو آپ کو سمپلی جو پچھلے چپٹے ہیں اس میں exercise میں آپ کو استعمال ہوئی تھی تو آپ نے کہہ لی تھی یہ ایکس بھی ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھا گے لیکن ہمارے کام کی جو چیزیں ہوں وہ میں آپ کو بھی کہہ کے بتاؤں گا کہ ان کو کیسے solve کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں سے پہنے لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکتے ہیں اس کو کیسے کرتے ہیں ذرا کیامرا کی میں ایک دفعہ set set کرلوں اس کا angle تو تاکہ question آگے solve کرنے میں آسانی ہو تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا جو اس میں کام ہے وہ کرنا ہے اس question کو آپ نے اس میں convert کر دینا ہے کسی چیز میں آگے آپ کو میں چل کے بتاتا ہوں اس کی values کو آپ نے convert کرتے جانا ہے تاکہ آپ کے لیے آگے چل کا جو آسانی ہو تو سب سے پہلے آپ نے پی لکھنا ہے اس کی بعد ہے آگے small bracket start کرنے کے بعد اب آپ نے لکھنا ہے x جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے اس کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے x کس کے equal ہوتا ہے x minus میو اور سگمہ صرف آپ نے ابھی اس چیز کو یہاں پر mention کرنا ہے اور اس چیز کو لکھنا ہے ٹھیک ہے کس کے equal ہوتا ہے x minus میو اور سگمہ صرف آپ یہ چیز ابھی یاد رکھیں گے اور اس کے یہ ہم نے یہ جو چیز put کی ہے یہ کس کی جگہ put کی ہے x کی جگہ اس کے بعد ہمارے پاس sign کونس ہے less than کا مطلب کہ یہ less than ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس a جو لکھا ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی چیز کو یہاں پر put کرنا ہے اور یہ جو ہمارے پاس x ہے نا اس کی یہ x جو ہمارے پاس یہاں پر آیا اور یہ جو value دوسری مارے پاس موجود ہے یہ یہاں پر آئے گی جو کہتے ہیں نا مارے پاس یہ دوسری جو value ہوتی ہے ہمیشہ x کی value ہوتی ہے جو ہم نے معلوم کرنی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ a کی value معلوم کرے تو a کی value یہاں پر ہے تو ہمیں یہاں پر معلوم کرنی پڑی گی اس x کی جگہ یہاں پر ہمارے پاس آئے گا a یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے ادھر جو بھی value ہوتی ہے وہ x کی جگہ یہاں پر آتی ہے چاہے در 5 ہوتا 2 ہوتا 3 ہوتا مطلب کہ وہ اس x کی جگہ یہاں پر آتا ہے تو اس کے بعد یہ والا minus اس کے بعد آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھی طریقے سمجھ آ رہے ہیں اس کے بعد mu کی value ہمارے پاس کیا موجود ہے 100 یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے 100 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے نیچے اس کی کیا لکھا ہے sigma sigma کی مارے پاس کیا value ہے 8 ہم نے نکال لی ہے پہلی جیسے میں نے آپ کو شروع میں قادر sigma square ہم نہیں استعمال کرتے تو sigma کرتے ہیں تو sigma کے value آپ نے یہاں سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں تک کرنا ہے اس کے بعد اس کو as it is آپ نے نیچے لکھنا ہے 0.95 کو اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر آپ نے اس کو جھوٹا کس طرح solve کرنا ہے اب ہمارا question solving کی طرف جا رہا ہے بہت آسان ہوتا جا رہا ہے وہ کس طرح بھی دیکھنا question کتنا رہا جائے گا جو میں نے آپ کو یہاں پر golden solutions لکھائی تھی اس میں آپ نے دیکھ رہا ہے x minus mu over sigma کس کے equal ہے x minus mu over sigma کس کے equal ہے z کے جو کہ capital z ہم جس کو کہہ سکتے ہیں x minus mu over sigma پورے کو یہاں پر z کے لیں گے پہلے ہم اس لئے نہیں لے کیا ہے کیونکہ sorry یہاں پر ہم نے bracket جو آپ کو close نہیں کی تو یہ لازمی کرنی ہے پہلے ہم اس کو x کو direct یہاں پر کیوں نہیں لے کیا کیونکہ x direct اس کے z کے equal نہیں ہوتا اس لئے ہم نے z x کو جو اس کے equal لے کیا ہے پھر یہ اس کے equal ہوتا ہے یہ اس کے equal ہوتا ہے ہم یہاں پر z کے equal لے کیا ہے اس کے بعد یہ sign ہمارے پاس as it is ac آ جائے گا اس کے بعد آپ نے باقی values کو بھی as it is ac اٹھا لے 1 minus 100 over 8 ٹھیک ہے آپ نے اس کو لگا جائے اس کے بعد bracket لازمی طور پر بند کرنی ہے اس کے بعد 0.95 بھی آپ as it is لکھیں گے آپ ہمارا question اور زیادہ اچھی solving کی طرف جا رہا ہے اور بہت آسان ہوتا جا رہا ہے تو اسے register آکے کر لیتے ہیں تو امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو next جلتے ہیں آگے اب آپ نے کہا کرنا ہے اب آپ نے تھوڑا سا question کو دھیان سے دیکھنا ہے اور question کو دھیان سے دیکھنا ہے اسے مراد میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے چیز کس کے equal ہوتی ہے اور اس کو ہم theorem میں بھی convert کرنے لگے ہیں theorem میں convert کس لئے کریں گے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے یہاں پر 5 use کرنا ہے 5 کس لئے use کریں گے دیکھیں جب بھی ہم theorem استعمال کرتے ہیں sorry تو اس کے بعد میں آپ کو بھی پہلے ایک دفعہ equation لکھ لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح آئی ہے اور پھر آپ کو جب وہ سمجھ لگ جائے گی ٹھیک ہے جو ہمارے پاس a minus 100 over 8 جو لکھا ہے یہ ہمارے پاس as it is آ چکا ہے اور یہ جو چیز ہمارے پاس آئی ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ جو ساری value لکھئے ہیں ہمارے پاس اس کی اگر آپ کو مثال دیتا چلو a minus 100 over 8 یہ سمجھیں ایک value اگر آپ اس کی وہ circle گئے ہیں سمجھیں کہ یہ 5 لکھا ہو ہے 2 لکھا ہو ہے 3 لکھا ہو یہ صرف ایک value آپ اس کو value سمجھیں اگر آپ اس کو value سمجھتے ہیں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں مطلب کہ جو میں نے آپ کے لئے theorem لکھے تھے یہ آپ کے book میں بھی لکھے ہو اگر آپ یہاں سے بھی دیکھنا چاہیں سکرین شوٹ لے لیں بہت زیادہ simple میں نے کر کے لکھے ہوئے صرف یہی سمال ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں میں نے لکھے تو پورے پورے لکھے ہوئے ہیں اب آجے پہلے theorem کی طرف جو کہ سب سے زیادہ آسان ہے اور یہ hif theorem ادھر بھی لگنے والے ہیں آپ کو صرف اس کی سمجھنے کی ضرورت پڑے گی اب یہ ہمارے پاس z لکھا ہے ہمارے پاس یہی چیز ہے یہ ہمارے پاس جو a لکھا ہے ہم نے اسی کو معلوم کرنا ہے لیکن اس a کی جگہ کیا چیزیں بھی لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس a minus 100 over 8 ٹھیک ہے a minus 100 over 8 یہ چیز ہماری کس کی جگہ لکھے ہوئے ہیں a کی جگہ ٹھیک ہے یہ a آگیا مطلب اس کو آپ a سمجھیں اس کے بعد یہ sign اور یہ z ہمارے پاس لکھا ہو پی بھی ساتھ لکھا ہوئے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو ہم نے direct اس میں convert کر دیا ہے اس چیز میں کیونکہ یہ چیز ہمیں پہلے سے موجود ملتی ہے اور اس کو ہم کس میں convert کرتے ہیں 5 والی جو ہمارے پاس next equation ہوتی ہے اس میں کرتے ہیں جو کہ اس کی equal ہے 5 a اس چیز کو اس میں convert کرتے ہیں جب اس جگہ پہ convert کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے تو اس میں ہمیں اس میں convert کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 5 a یعنی کہ 5 اور a سے مراج یہ والی پوری a کی value ادھر آجے گی تو یہ ہمارے پاس 5 a اگر آپ اس پورے theorem کو convert کریں گے یہ پی z اور یہ جو ہمارے پاس greater than صرف a کی value آپ نے اس کو لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے اور a جو ہمارے پاس direct آتا ہے 5 a مطلب یہ والا a کی value پوری جہاں پر convert ہو کے آ چکی ہیں تو آپ نے اس کو اپنے طور پر ذہن میں لازمی طور پر رکھنا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ساتھ والی جو ہمارے پاس equal میں ہے وہ اس کو 0.95 اس کو آپ نے as it is رکھنا ہے اور اب ہمارا question اور مزید بہت زیادہ آسان ہوتا جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں simply آپ نے اپنے ذہن میں جس چیز کو رکھنا ہے وہ رکھنا ہے question کو solve پرتے ہوئے کہ آ کے پاس آخر میں جو چیز بچنی چاہیے وہ ہونا چاہیے a جیسے در question میں اس نے بتایا ہویا find the value of a آپ نے صرف a کو find کرنا ہے جو ہمارے پاس circle میں یہ آپ کو لگا کے دکھا ہے اس میں جو لکھا ہو آپ نے اس کو find کرنا ہے اب اس کو find کرنے کے لئے کوئی value کو minus plus آگے پیچھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو میں ابھی آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے a minus 100 جو ہے ہمارے پاس 8 اس کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے وہ جو ہمارے پاس 5 کی value اس کو آپ نے اس طرف لے جانا ہے اور 5 ہمارے پاس جو ہو جائے گا inverse ٹھیک ہے inverse کا مطلب ہے دوسرے طرف جا کہ minus میں ہو جاتا ہے inverse میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 0.95 یہ جو یہ ہے اس کو نیچے as it is لیانا ہے اور یہ ایسی جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ چکا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیچے یہ ہمارے پاس a minus 100 over 8 یہ ہمارے پاس رہ گیا اب آپ نے کرنا ہے سمپلی ایک آسان کام کرنا ہے اس value کو آپ نے as it is لکھنا ہے اور ادھر بھی آپ نے 8 لکھنا ہے لیکن اس کو آپ نے solve کر دینا اس کو آپ solve کس طرح کریں گے اب inverse میں نے بہت سارے بچوں کو پہلے بتایا کہ inverse کی value calculator سے نہیں آتی 5 کی value اگر معلوم کرتے تو وہ آ جاتی ہے لیکن inverse کی value calculator سے نہیں ملتی اس کی value جو ہمارے پاس ملتی ہے table number 10 میں اس میں آرام سے کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس سادھا values ہوتی ہیں table number 9 standard cumular distribution function یہ ہمارے پاس لکھا اس میں ساری ہوتی ہوتی normal values ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کو positive values بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس next chapter table 10 a جو دیا ہوا اس کی آپ غور کریں گے تو آپ کو نیچے ملے گا inverse standard normal cumulative distribution function یہ جو چیز ہیں یہ سب سے زیادہ important ہے اور یہ اس table میں سے آپ چوز کرنا ہوتا جو inverse کی ہوتے ہیں یہ سامنے پہلا وارڈ آپ inverse جن میں رکھیں اور جہاں پر 5 کے ساتھ minus 1 آئے تو یہ inverse کی value ہوگی تو آپ اس جگہ پر اس کی value put کریں 5 inverse پہ آپ ملے گا 0.95 اور وہ کہاں پر ملے گا میں آپ جہاں پہ بتاتا ہوں 0.91 92 93 94 0.95 آپ کو ملا ہوگا ہے اب آپ نے اس کے دیکھنا ہے 0.95 کے بعد کون سی value ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اگر اس کو چھوڑ دیں اگر اس کے ساتھ تیسری value پر دیکھیں گے تو آپ کو آنسر ملے لیکن اگر point کے 6449 یہ ہمارے پاس اس کی 5 inverse کا آنسر آ چکا ہے اگر آپ گھوز سے دیکھیں تو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آنسر تھا جو کہ ہم نے جہاں سے لیا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ اس کے بعد لکھتے ہیں تو اس کے بعد آگے کہ کرنا میں پیج پر چلا جاتے ایک میں تھوڑا ویٹ کیجئے تو اس کو نیکس پیج پر اچھا رہے گا اور آپ کو سمجھ بیچی تری سے آگی پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ وہاں پر اتار لوں تا کہ آپ جب سمجھ آ سکے کہ ہم نے لکھا واقع تھا 1 minus a minus 100 over 8 لکھتی ہے اس کے بعد یہاں پر 1.6 ڈبل 4 9 بھی ہم نے لکھ لیا اس کے بعد ہم نے اس کو مزید آل کرنا کیونکہ ہمیں a کی value چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس میں مزید اور اس میں ہم نے a value چاہیے اس کے لئے لکھیں گے a minus 100 لکھیں گے اور یہ 9 آپ اس کے ساتھ اس کو multiply کریں گے جب آپ اس کے ساتھ اس کو multiply کریں گے تو آپ simply answer آ جائے 13 point اس کے بعد اگر آپ simply لکھیں 9 2 جو کہ میں نے جلدی سے کر دیا اگر آپ multiply کرنا تو آپ کو ظاہر آتا ہوگا 8 multiply اس کے بعد آپ لکھیں گے 1 point 6449 جب آپ پاس آنصر 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 1592 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آنصر آ چکے اور کس کا آنصر ہے 1 minus 100 اس کے بعد آپ نیچے کریں گے مزید ہمیں a چاہیے آپ a کو پھر لے گے اب دیکھیں a اکیلہ رہے گے کیونکہ ہمیں چاہیے بھی a ہمارے پہلے سی پلاس ہے تو ہم اس کو لکھیں گے کیونکہ سائن ضروری ہے دو ویلیوز کے درمیان 1592 ٹھیک ہے ہم نے لکھ دیا اگر سائن نہیں لکھتے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ملٹی پلائے جاتا تو ٹھیک ہے اب آپ اس کو ملٹی پلائے آنصر آجائے گا 113 پوائن 1592 ٹھیک ہے یہ بہت سی آسان سی کلکلیشن ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں مطلب بک میں تو اس کا آنصر بھی یہ ہی آیا ہوگا آپ کو یہاں پر دکھا دوں 113 16 آنصر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو کر دیا گیا ہے اگر راؤن روز